اس سلسلے میں جو آیت مبارکہ میں امتلاعات کی ہے پہلے آرکھ اس کی امتلاعات کا تلجمہ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَوِعَا اور سب مل کر اللہ کی ہدایت والی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں جو ہدایت والی رسی ہے فرمائے سب مل کر اس کو مضبوطی سے کیا کر لو پکڑ لو اس کو بِحَبْلِ اللَّهِ 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 رسی کو جس رسی میں سرا سر کیا ہے ہدایت ہی ہدایت ہی اس کو پکڑنے کا پیدا کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے تم کو کیا ملے گی کیا ملے گی ہدایت ملے گی اس رسی میں سرا سر اللہ کی قرم سے کیا ہے ہدایت ہے اور آجت فرمائے وَلَا تَفْرَفُ وَلَا تَفْرَفُ وَلَا تَفْرَفُ وَلَا تَفْرَفُ فرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدائی فرقے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدائی الگ ہونا جنابِ بارا اب جو بھی اس رسی سے الگ ہوگا وہی فرقہ ہے جو بھی اس رسی سے الگ ہوگا وہ کیا ہے بھائی؟ فرقہ وہ فرقہ ہے اب آئیے اس رسی سے مراد کیا ہے؟ اور یہ ہدایت ماری رسی کون سی ہے؟ آج اہلِ بیتے نموت کنی زبان سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہے تاکہ جو ہمارے احباب ہیں نوجوان طبقہ ہے جو سوچل فیڈیا جو کیوں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں کانوں سے سنیں کہ اہلِ بیتے نبوت کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں؟ اور ان تعلیمات کی نشر و اشارت کرنے والے کون لوگ؟ آئیے اب میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں یہ ہماری آہل سنت والجماعت کی جو حدیث پاک کی کتب ہے یہ سہائے ستہ کی کتاب ہے سننِ پرمزی اس کی حدیث کا نمبر ہے دو ہدار نو سو چھے دو ہدار نو سو چھے نمبر حدیث ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آہلِ بیتِ نبوت کا وہ تبتہ جن کو آپ نے خاص اپنی چادر میں لے کر اللہ سے دعا مانگ کے آہلِ بیت میں شامل کروایا ان میں سرے فرست کون ہیں امیر الممرین حدرت سیدنا علی المرتضی وزی اللہ تعالی ذرا سریعا عدل حاریسی نامر یہ حضرت کے شعبیر بہت آبی ہے حاریسی نامر سے ریویت ہے قالا وہ کہتے ہیں مرن تو فی المسجد میں مسجد کے پاس سے گزرا ان کی صیرت جو ہے نا وہ تو آپ نے شہادت کو نا معلوم بڑے بڑے پروغرام بڑی بڑی چیزیں سن رکھی ہیں ہم سے بھی بہتر یہ کچھ ان کی صیرت کی جھلک جو ہے ہمارے سامنے آ جائے حاریسی آور کہتا ہے میں مسجد کے پاس سے گزرا فَإِذَنْ نَاسُ يَخُوهُونَ فِي الْأَحَادِیثِ لوگ ایسی باتوں میں مشغول تھے جن باتوں کی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں تھا فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيْشِد میں وہاں سے گزر کر مسجد سے آگے چلا گیا حضرت علی المرتضی کے پاس یہ اوفا شہر کہا کہ فَقُلْ تو میں نے کہا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین اَلَا تَرَنْ نَاسَا کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے قَدْ خَاجُوا فِي الْأَحَادِیثِ کہ وہ مسجد میں کس کس قسم کی باتوں کے اندر مصروف ہیں قَالَا امیر المؤمنین نے فرمایا آوَا قَدْ فَعَلُوْهَا کیا باقیاتاً جو بات تم کر رہے ہو لوگ اسی طرح مسجد میں کر رہے ہیں قُلْ تو میں نے کہا نعم جی امیر المؤمنین لوگ اس قسم کی باتیں مسجد میں کر رہے ہیں جن کے کرنے کی مسجد میں اجازت ہے اب میں حدیث پاک کی ایک ایک جملے کی اگر میں شریف کروگا تو سارا حق صرف ایک اس حدیث کے اوپر لگ جائے گا میں آپ کو بہت آگے نہیں کر جانا چاہتا ہوں توجہ فرمایا اب امیر المؤمنین نے فرمایا امیر المؤمنین نے فرمایا علی المرتضاء نے فرمایا اما خبردار توجہ سے میری بات پر سننا انی قد سمعت رسول اللہ بولی جی صلی اللہ یہ حدیث پاک کی کتابوں میں جو بڑے شرف کی بات ہے وہ یہی ہے جب بھی حدیث پڑے گے حضور کا نام آئے گا تو ساتھ درود بھی پڑھنا اس پر بھی آخر میں اہلِ بیعتِ نروبت کی حدیث آپ کو سنانے والا ہو درود پاک کی حوالے سے بھی آپ ساتھ پڑھنے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا انا خبردار انہا ستکون فتنہ ان قریب دنیا میں بڑے فتنے پھیلیں ان قریب دنیا میں کیا ہے بڑے آج ہم میں سے آ رہے گی نہیں کہتا فتنوں کا دور دور ہے یہ بڑے فتنے ہیں جس طرح جائیں فتنے ہی مال کے فتنے اولاد کے فتنے علماء کے پھیلائے ہوئے علماء سو کے پھیلائے ہوئے فتنے جنابے والا شرک کا فتنہ بدعات کا فتنہ بغض صحابہ وعالے بیعت کا فتنہ مختلف قسم کے فتنے ہم میں سے ہاں آدمی یہ بات کرتا ہے امیروں کو میں نہیں فرماتے اللہ کے نبی نے فرمائے علی بڑے ان قریب فتنے ہوگے فکنتو میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول پھر ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا ان فتنوں سے نکلنے کا بھئی توجہ سے توجہ ہے نام آبابی ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا قالا اللہ کے حبیب نے فرمایا کتاب اللہ سبحان اللہ جب فتنے ہر طرف پھیلیں گے عام اور تام ہوگے ان فتنوں سے جو چیز نکالیں گی وہ کونسی کتاب ہوگی بھئی میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں سمجھا بھی کونسی کتاب ہوگی اس کتاب کو جگہ جگہ پہ اس کی تعلیم کو عام کون کر رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہی حقیقت میں اہلِ بیتِ نعوت کی صیرت کو لے کے چل رہے ہیں آجے سنئے درہ اللہ اکبر فرمایا کتاب اللہ اس وقت فتنوں سے جو چیز لکالیں گی وہ کونسی چیل ہوگی اللہ کی کتاب پھر فرمایا اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں بعد وارے لوگوں کی بھی قرآن مجید میں مستقبل کی بے شمار پیشنگوئیاں کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو سلسلہ چل نکلا ہے تو قرآن کی پیشنگوئیاں آپ کو کبھی ایک مستقل بنوان سے شروع کریں گے آپ کو سنائیں گے تو قرآن میں پیشنگوئیاں کون کونسی ہے پیامت تک کے لئے پیشنگوئیاں ہیں قرآن مجید میں اور آجے فرمایا وَفْحُقُمَا بَيْنَكُمْ اور جس وقت جس حال میں تم ہوگے اس کا فیصلہ بھی قرآن مجید میں موجود زمانے تین یعنی ماضی حال اور فرمائیس میں پچھلوں کے بھی حالات مستقبل کی خبریں بھی اور حال کے فیصلے بھی آگے فرمایا وَهُوَ الْفَسْلُ اور یہی فیصلہ کون چیز ہے اور یہی چیز کیا ہے فیصلہ کون ہے وَلَيْسَ بِالْحَضْلُ یہ مذاق کی چیز ہے سورة تارک کو ذرا زیر میں لاؤو دو قرآن میں کیا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ بُلُو اِنَّهُ لَقَوْلُ یہ قرآن فیصلہ کون کلام ہے وَمَا هُوَ بِالْحَضْلُ مذاق کی چیز آگے درہ دیکھنا فرمایا من ترکہو جس نے اس کو چھوڑ دیا سرکشی کی وجہ سے فرمایا قَسَمَهُ اللَّهُ اللہ اس کو حلاق کر دے گا اللہ اس کو کیا کر دے گا حلاق کر دے گا وَمَا نِبْتَوَ الْحُدَا بڑی توجہ سے بڑی توجہ سے اس روایت کے نامی کون ہے حضرتِ عَلِيُّ بولو تو صحیح عَلِيُّ اچھا یہ ہماری آل سنت کی کتاب ہے حضرت عَلِي آلِ بیت میں سے ہیں آلِ بیت کی روایات کتابوں میں ہیں یا نہیں ہیں بھئی بولو تو صحیح چونکہ ہمارے نوجوان بیچارے جانتے نہیں ہیں نا تو ان کے ذاکر لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو حضرت عَلِيْرَى کی حدیث سے آپ کو سنائیں گے حضرتِ جناب عَلُ السَّعِد خُدْرِی کی سنائیں گے احلِ بیت کی حدیث سے تو تمہارے مہدسین نے لی ہی نہیں سبجھا گی یہ کس کی روایت میں پڑھ رہا ہوں جی حضرتِ عَلِيُّ مُرْتَضَى رضی اللہ تعالیٰ عنوگی آگے اللہ کے ربی نے فرمایا علی وَمَا نِمْتَغَلْ غُدَا فِي غَيْرِهِ جس نے قرآن کے علامہ کسی اور چیز سے ہدایت کو تناشتیا اَزَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللہ اسے گمراہ کر دے گے اللہ اسے کیا کر دیں گے ہاں جو اس کو چھوڑے گا سرکشی کی وجہ سے اللہ اسے ہلاک کرے گا اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تناش کرے گا اَزَّلَّهُ اللَّهُ اللہ اسے کیا کر دے گے آگے دیکھئے درہا جو آیت میں نے پڑھی ہے نا خطبے میں حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهُ یہی قرآن اللہ کی رسی ہے یہی قرآن کیا ہے اللہ کی رسی ہے آپ کو لوگ ملیں گے آپ کو ان کے لاکر مجھ تہیر بتائیں گے کہ حضرت علی حسن حسین فاطمہ یہ اللہ کی رسی ہے آپ نے ان کو کہنا ہے اہلِ بیتِ نبوت خود کہتے ہیں قرآن اللہ کی کیا ہے رسی ہے سمجھا رہی ہے بہاں در اس کو یاد کریں فرمایا اللہ کی جو مضبوط رسی ہے اس کا نام کیا ہے قرآن عجید ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مصطفیٰ کہہ رہی ہیں ہمارے مصطفیٰ سے اس کو نقل کون کر رہے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں ہفتہ مار درس سے یہی مقصود ہے یا کوئی اور مقصد ہے یہی مقصد ہے ہدایت کو طلب کرنا یہی مقصد ہے کہ اللہ کرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن سننے کی وجہ سے ہمیں ہدایت مل جائے اور فتنوں سے ہم قرآن کی وجہ سے نکل گئے اور حقیقت بات یہی ہے جو قرآن مجید کو جتنا قریب سے دیکھتا ہے قرآن مجید کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اللہ اس کی برکت کی وجہ سے اسے ہر قسم کے فتنوں سے کیا کر لیتے ہیں یہ تو فیصل ہے حضرت علی نے پوچھا مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے پھر نکلنا کس چیز کے ذریعے سے ہوگا تو حضور نے کیا فرمایا کتاب اللہ بولی ادھرہ کیا فرمایا کتاب اللہ آنکھے چل کر کیا فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهُ یہی کتاب اللہ کی جو کتاب ہے قرآن حَبْلُ اللَّهُ یہی کیا ہے اللہ کی اوپر سے لڑکی میں آنکھے فرمایا وَهُوَ الذِّكُ الْحَكِيم یہی ذکرِ حقیم ہے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم یہی قرآن ہی سراتِ مُسْتَقِيم یہی قرآن ہی کیا ہے سراتِ مُسْتَقِيم قرآن بتائے گا نا کہ سراتِ مُسْتَقِيم سمجھے گی جناب تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے جنابِ والا تو اہلِ مہتِ نبو بک ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی زندگی کا جو خلاصہ ہے جو لُبِ لُباب ہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ہر قسم کے فطنوں سے بچ جاؤں اس کو چاہیے کہ علی المرتضاء کی اس روایت کو اپنے بلے بابے اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو سینے سے کیا کرے بھائی اللہ اکبر تو قرآنِ مجید کے حوالے سے ایک بات اہلِ بیتِ نبوت کی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اب ایک عملی زندگی کے حوالے سے عملی زندگی میں چند چیزوں کا انتخاب کر کے لائے ہوں آپ کے لئے باتیں تو بہت ساری ہیں ان کی زندگی کی مگر جن چیزوں کی آج ہمیں بڑی اشتر ضرورت سوال جائے گی اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نبی نے پیشنگوئی کی تھی کہ میرے بعد اتنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے